اسلام علیکم طیبہ زہا وہ کہتے ہیں کہ ویسٹ میں نہ تین ڈبلیوز کا اتبار نہ کریں خاص طور پر امریکہ میں تین ڈبلیوز ویڈر ویلتھ اینڈ وومن تینوں قابل اتبار نہیں لیکن میں سمجھتی ہوں کہ یہ جو ہمارے موسم کی تبدیلی سے آئے روز ہمیں فلو کولٹ سور تھوٹ گھرے خراب رہتے ہیں پاکستان میں تو چلو پولوشن بڑی ہے گندگی بڑی ہے اس لیے خراب رہتے ہیں لیکن وہ اپنی امی کی بات بڑی ہنسی آتی ہے یاد کر کے کہتی نہیں ہے تو اسی امریکہ والے بڑے ساف ستھرے ملکان جن رہن دیو فیر بھی تاڑے ناکباک دے رہن دے نے انڈ ڈیٹس ٹرو کہ امریکہ دے ویسٹ دے ویچے جتے بڑی صفائی ہے او تھے بھی ناکباک دے رہن دے نے گھرے خراب رہن دے نے آئے روز بچے وڈے بڑے بیمار رہن دے نے کیوں کہ امیون سسٹرم کمزور رہے تھے دے لوکان دا اے ہی دے وجہ ہے کہ پھر پاکستان انڈیا دے ویچے کرونا چینیاں مواد نہیں ہوئیاں جنیاں صرف نیو یارک دے ویچے ٹائی تین لاکھ بندہ مر گیا تے کی فیادہ ہے ہو جے صفائیاں چیزے بندہ ہے نہیں نازک ہو جاوے میرا خیال ہے گھل ہے وہے کہ امیران دے نخرے بہتے نے تے غریبان بیماریاں کٹ لکھ دیا نے اے بیماریاں نخرے آنو بیخ کے آن دیا نے گویا تھوپن والیاں پندہ چا جاؤ پاڑا آنو جا کے دیکھو انہ دے اوکینیاں مضبوط نے انہ دے امیون سسٹرم کنہ مضبوط ہے تے میرا خیال ہے کہ اے جڑے ناز نخرے نے نا صفائیاں نے نا اے الٹی سالی مصیبت بندیاں جا رہی ہیں تے سانو کہ دے کہ دے اپنے پندہ چاپنی اوقات چاپنے سانو کہ دے کہ دے غریبانے نال چکر اونا کٹھنا بیٹھنا چاہی دے اور میں تے بڑی شکر گزارا ہوں اس رابدی جنہیں میں نوں محنت کا شورتان جڑیاں پاکستان نیاں پندہ نیاں پاڑا نے رہن والیاں جنہیں نوں او غریب نہیں غریب اسی ہیں غریب سے تو میں اسی ہیں نیتوں میں اسی ہیں سانو جڑی نیت دی تے سوچ دی تے بزدلی دی جڑی غربت ساڑے اندر ہے نا اصل چی بیماریاں دی جاڑ ہو رہے تے جڑے لوگ حالات دا سامنا کردے نے جڑے لوگ غربت دا سامنا کردے مسائب مسائل دا سامنا کردے نے اور لوگ مضبوط بھی نہیں انہا دا ایمان بھی مضبوط ہے ساڑے